تو ناظرین سیکس میاں بیوی میں ایک بہت ہی سنجیدہ عمل ہے سیکس کی شروعات ہمیشہ ہسی مزاق سے کرنی چاہیے ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہیے حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ تم اپنی بیوی کے جسم سے کھیلو اور وہ اب تمہارے جسم سے کھیلے تو اس میں مرد کی مرضی ہے کہ وہ سیکس کی شروعات چاہے تو باہوں میں لے کر کرے چاہے تو سینہ دبا کر کرے یا چاہے تو ہونٹوں کو چونک کر یا چوس کر کرے پہلے چند منٹ کپڑوں سمیت جسم پر ہاتھ پھیڑنا سینہ دبانا چھے چھاڑ کرنا اور یہ سارا عمل ہسی مزاق ہرکے پھل کے ذہن کے ساتھ ہونا چاہیے پھر عورت کی کمیش کے اترنے کا عمل شروع ہوتا ہے جو کہ مرد کے لیے انتہاری سہر انگیز ہوتا ہے عورت کا جسم لباس کے آزاد ہوتے ہی مرد پر سنجید کی تاریح ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے سیکسی اس کی جنسی تصورات انگڑایاں لینا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی مرد اپنے ہونٹ عورت کی ہونٹوں پر رکھ کر چوسنا شروع کر دیتا ہے عورت بھی اس وقت سنجیدہ ہوتی چلی جاتی ہے دراصل یہ سیکس زون میں داخل ہونے کا پہلا سٹیج ہوتا ہے اور یہی سے سیکس کی اصل شروعات ہوتی ہے کسنگ کہیں یا اس دوران ایک دوسرے کی زبان بھی چوسنا ایک پرجوش عمل ہوتا ہے جس سے جنسی جذبات کو اکدم بوس ملتا ہے اور اس عمل سے دونوں کے جنسی جذبات کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں اس طرح گردن چومنا اپنے ہونٹوں سے گردن پر ربنگ کرنا عورت کو بہت پرجوش کر دیتا ہے دنیا کی کوئی عورت اپنی گردن اور کانوں پر مرد کے ہونٹوں یا زبان کی ربنگ پرداشت نہیں کر پاتی دوسرے نمبر پستانوں کا ہے مرد عورت کے پریس دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے ان پر ہاتھ پھیڑنا ان کے نپس کو سیلانا ان کو دھبانا اگلی علمہ اس کی چھاتیوں کو چومنے نپس کو چوسنے اور زبان پھیڑنے کا ہے عورت کو شرمگاہ کے علاوہ سب سے زیادہ جسی سے سکون ملتا ہے وہ ہے پستان چسوانے میں اسے بہت مزہ ملتا ہے بعض خواتین تو پستان چسوانے کے دورانی اورگزم تک پہنچ جاتی ہیں نپس مومے لیں نرمی کے ساتھ پیار کے ساتھ ان کو چوسیں جتنا چوس سکتے ہیں چوسیں نپس کے گرد دار سرکل کو چومنا نپس زبان پھیڑنا عورت کو کرن کے جھٹکے لگوا دیتا ہے نپس کو ہلکا سا دانس سے کھٹیں پھر ہونٹوں اور زبان سے مساج کریں اس عمل کے وقت عورت کی نزد بھری سسکاریاں آپ کی جنسی ہجان کو آسمان پر لے جائیں گے مرد اس وقت اپنے کنٹرول کو کھو دیتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ آپ کے بس ڈال دوں لیکن ابھی بھی عورت کو مزید فورپلے کی نیٹ ہوتی ہے آپ عورت کو الٹا لی جائیے اس کے اوپر خود لیت کر اس کی گردن کے سائیڈوں سے چومنا شروع کیجئے کانوں پر ہلکی سی زبان پھیڑیں کاندوں کے انچائیوں کو چومیں ان کو ہلکا سا کارٹیں اس نمبر سے عورت طرف اٹھے گی پھر کمر کو چومیں کمر کی سائیڈوں کو چومیں اور ان پر زبان پھیڑیں اس کے بعد کمر سے لے کر کول ہو تک ہاتھ پھیڑیں عورت کے کولیں بہت سنسٹیف ہوتے ہیں ان پر مٹ کا ہاتھ پھڑتے ہی عورت بچین ہو جاتی ہے اگر میہ بیوی کا سیکس ریلیشن اچھا ہے تو کولوں پر ہلکے ہلکے چپڑے ماریں ایسی چپڑ جس سے اس کے کولوں پر چپڑ بھی لگے آواز بھی آئے اور وائپریشن بھی پیدا ہو کولوں کی وائپریشن عورت کو بہت مزا دیتی ہے ان تھپڑوں کی آواز عورت میں شیوت پیدا کرتی ہے اور وہ دکھول اور انزاز سے پہلے ہی لذت کی بلندیوں پر اہت جاتی ہے پھر بیوی کو سیدھا لٹا دیں اس کی چھاتیوں سے لے کر شرمگاہ تک ہاتھ پھیریں اس کی رانوں کو چومیں پھر اس کی شرمگاہ پر ہاتھ پھیریں شرمگاہ کے اندھر کلٹ سے انگلیاں پھیرنا شروع کر دیں سراغ کے اوپر سے پھیڑتے ہوئے اس کی دوپر تک لے جائیں یہ عمل پار پار کریں عورت کو علمس بہت ہی محصور کن لگتا ہے پھر کچھ دیر بعد اس کی کلٹ کو مسئلیں اگر انگلی خوشک ہے تو ہلکی سے انگلی سراغ میں داخل کر کے اس کو چکنا کر لیں پھر اس انگلی سے کلٹ کے دانے کو مسئلیں عورت ترہ پھٹے گی اب مزید فورپلے عورت برداشت نہیں کر پائی گی اب اس کے کولوں کے نیچے تک کیا رکھیں ٹانگیں اٹھا کر اس کی شرمگاہ سے شرمگاہ ملائیں نفس کی ٹوپی کو اس کی کلٹ پر ہلکا سا مساج دے کر سراغ کے اندر داخل کر دیں اب جو مزہ آپ کو اور بیوی کو ملے گا وہ کبھی بھی صرف تخور والے سیکس سے نہیں مل پاتا اس طرح سیکس کریں گے تو عورت کبھی بھی آپ کو انکار نہیں کرے گی اس کو مکمل سیکس کرتے ہیں عورت کی بچہ دانی نیچے جاتی ہے نفس کے پار بار ٹکرانے سے عورت کو جو سکون ملتا ہے وہ کسی اور طرح سے نہیں مل سکتا اس سے آگے اب جیسی مرضی پوزیشن بنا لیں آپ کی مرضی ہے آج کے لئے اتنا کافی ہے